اکبر ایس باہبر اس وقت آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جب ایک جماعتیں جب اپنے آپ کو جمبوری کہتی ہیں تو یہ ورکر کو وہ آئینی حق دینے سے کیوں کتراتی ہیں کیونکہ وہ بادشاہ چاہتی ہیں کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بادشاہتیں ہیں خاندانی بادشاہتیں ہیں شخصی بادشاہتیں ہیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار پہ آنے کے لیے اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ یہ اچھی قیادت لے کے ہیں لوگوں کے سامنے جو کہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں آپ نے سنی لیا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے خود ساختہ چیرمن ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو جانوری تیرہ کا فیصلہ تھا تاریخی انٹرپارٹی الیکشنز کے حوالے سے ان کے بارے میں جو آپ میڈیا میں جو ریپورٹس آئیں کہ جو فانڈنگ چیرمن ہے وہ ان سے نالا ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو فارق کر دو یہ میڈیا کی اطلاعات ہے آپ سب جانتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پارٹی کا اگر چیرمن جنورنلی الیکٹیڈ ہوتا تو اس کو کوئی اس طرح کہہ سکتا تھا اس کی یہ عزت ہے اس کی یہ حیثیت ہے اس کو اس طرح کا سلوک کوئی کرتا ہے کہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرپارٹی الیکٹسز نہیں ہے یہ تو اگر کوئی کچھی کا طالب لم ہو کوئی دوسری جماعت کا اور کوئی غلطی کرے تو استاد بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا وہ اس لیے کہ پارٹی میں مکمل بادشاہت ہے اور ہم نے اس کو جمہوری ادارہ بنانا ہے ہم نے اس کو ورکرز کی پارٹی بنانا ہے ہم نے ورکرز کا یہ جو آئینی حق ہے یہ تسلیم کرانا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں اور یہی وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمانی نظام جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکرٹی ہے وہ تو برطانیہ ہیں تو برطانیہ میں تو ایک درجل سے زیادہ وزیراعظم انٹرپارٹی الیکشنز کے ذریعے تبدیل ہوئے وہاں کے ایک کامیاب ترین وزیراعظم تھی مارگرٹ ٹھائچر جنہوں نے اپنی پارٹی کو تیسرا الیکشنز جتایا لینڈ سلائٹ وکٹری سے اس کے باوجود انٹرپارٹی الیکشنز میں ان کو تبدیل کر دیا گیا یہ ہوتی ہے جمبوریت یہاں جمبوریت کے نام پہ ایک اقتدار کی رسہ کشی ہے لوگوں کو کل تک کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو جس کے اوپر وہ کس قسم کی الزامات لگاتے ہیں پرسوں اسی کے ساتھ بیٹھ کے جمبوریت کی بقا کی جدوجہد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سیاست جو ہے پاکستان میں سیاست جو ہے کوئی مذہب بیشتا ہے کوئی جمبوریت بیشتا ہے کوئی انصاف اور قانون بیشتا ہے کوئی اپنے اپنے فلسفے بنائے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ تمام اقتدار کی جنگ ہے اور اقتدار کی جنگ میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہم اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے ریپورٹس رکھی ہیں اس میں پچیس جنوری کو ہم نے ایک قومی کانفرنس ملائی تھی اسلام آباد میں اس میں پارٹی کے بانی رہنما سمیت اور سرکردہ صاحب کا عودے دار شریک ہوئے ان تمام ممبرز اور دوسرے عودے داروں کی جمع کرائی ہوئی ہے اس میں ہم نے الیکشن کمیشن سے استدا کی تھی کہ یہ عادی مجرم ہو چکے ہیں یہ بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ایک ڈھونگ رچاتے ہیں اور جو تازہ ترین ہے وہ مارچ تین کو انہوں نے رچایا تو ہم نے یہ استدا کی تھی کہ اب ہمیں موقع دیا جائے ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن منقض کریں اور اسی سلسلے میں آج ہم نے گزارشات بھی پیش کرنی تھی لیکن چونکہ یہ راستے بند تھے اور یہ جو ہیرنگ ہے یہ بائیس تاریخ تک پوسپورن ہو گئی ہے تو اس وقت پھر ہم یہ دوبارہ پیش کریں اس میں میرا علاوہ سیداللہ نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزنٹ پنجاب ہے جو فاؤنڈنگ چیئرمن کے فرسٹ کزن ہے انہوں نے اس کانفرنس کی سربرائی کی تھی یہ بیدار اذر میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی فاؤنڈنگ ممبر ہے ٹیکسیلا سے اسی طرح ایڈمنل جاوید جو لہور سے تشریف لائے تھے وہ بھی ہماری اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے محمود خان ہوئے تھے اسی طرح آمیر بھی ہوئے تھے مضمل بھی ہوئے تھے یوسف علی ہے ہمارے جنرل سیکری ہوتے تھے سوابی سے یہ بھی اس کانفرنس میں تھے تو ہم نے تمام فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے اور اپنا مطالبہ اور ان کے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ ہم نے ویسی نام لکھ دی ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کانفرنس کی قرارداد بھی جمع کرائی ہے ساتھ ہی جو تین مارچ کو الیکشن کے نام پہ جو ناٹا کو ڈھونگ رچایا گیا اس کو ہم نے بھی چیلنج کیا یعنی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ دوں کہ تین مارچ کو جو الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے مجھے پورے الیکٹرل پروسس سے اس لام مباد میں اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفت گو جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے